بلدیاتی انتخابات کا التواف فیصلے کے خلاف چماعت اسلامی سرکوں پر آگئی شہر آگئی شہر بھر میں چودہ مقامات پر دھیرنے عوام کی بڑی تعداد میں شرکت مظاہری نے فوری بلدیاتی انتخاب کرانے کا مطالبہ کر دیا ممبر سے اس عملی عبدالرشید کا شرکہ سے خطاب میں کہنا تھا کہ حکومت کو بلدیاتی انتخاب سے پھاگنے نہیں دیں گے کراچی میں بار بار بلدیاتی انتخابات کا التواف کراچی کے لوگوں کے صبر کا پیمانہ جواب دے گیا عوام فیصلے کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے جماعت اسلامی نے شہر کے چودہ مقامات پر دھرنا دے دیا سٹار گیٹ شارع فیصل کے علاوہ کئی مقامات پر احتجاجی دھرنا جاری ہے جماعت اسلامی زلہ جنوبی کے تحت تین تلوار کلیفٹن پر دھرنا ممبر سندس امیلی عبدالرشید کا شرکہ سے خطاب کہا الیکشن کمیشن کا اقدام کراچی سے دشمنی کے برابر ہے حکومت کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے یہ شرمناک عمل ہے جو مستقل سے ان حکومت اور الیکشن کمیشن کی طرف سے سامنے آ رہا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر جو ہے الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں پوری کرے الیکشن کمیشن کے ماتحت موقع میں ادارے ہیں الیکشن کمیشن خود کسی کے ماتحت نہیں ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے التوا کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں شارع فیصل کے علاوہ شہر کے کئی اہم مقامات پر بھی دھرنے جاری ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر سلک دیجئے ایک بار پھر نمبر ون بول نیوز نے ایک بار پھر سارے ریکارڈ توڑ دیئے تندر سکران راجہ صاحب نے مینہ نواشیوں سے رابطہ کیا اور ان سے بچا کہ میرے لئے کیا حکم ہے بول کا پروگرام اب پتا چلا لہور کے اسپطالوں میں بھی مسیح نہیں فیرون بیٹھے ہیں شام سات بجے کی سلوٹ میں سب سے زیادہ دیکھا گیا 65 فیصد سارفین نے صرف بول دیکھنے کا انتخاب کیا خون ہلکا حوالدار کا یہ ہوتا ہے پولیس کے خلاف تو نہ جانے کتنے پروگرامز ہیں کیونکہ بول ہے نمبر ون سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ رویل اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے